اب یہاں پہ ہمیں ایک بہت مزیدار سی سچویشن دے رکھی ہے اور ہم کو ٹرگنومیٹری کی سہیتہ سے اس پرابلم کو سالف کرنا ہے تو سچویشن کچھ ایسی ہے کہ یہ جو یہاں پہ یہ سوپر ہیرو ہے ہمارا یہ سوپر ہیرو ہے اس کو یہاں سے پہلے یہاں تک اس بوٹ پہ جمپ مارنا ہے اور پھر بوٹ کی سہیتہ سے آگے بڑھ کے یہاں پہ پہنچنا ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک جمپ مار کے اپنے اس سوپر وومن کو بچانا ہے تو اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ آخر یہ والی ہائٹ یہ جو ہائٹ ہے یہ کتنی ہوگی تاکہ پھر یہ اپنا سوپر ہیرو تھوڑا بہت دماغ لگا کے کچھ کیلکولیشن کر لے اور پھر اتنا اپنے اندر فیویل بھر کے اپنے آپ کو یہاں سے یہاں تک جمپ مار والے تو چلیے اس کو ہم یہاں پہ اس کے ہیلپ کرتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آخر یہ ہائٹ کتنی ہوگی اور ہمیں یہاں پہ کیا کیا پتا ہے مطلب سوپر ہیرو نے ہمیں کیا کیا یہاں پہ ڈیٹا دیا ہوا ہے یہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو ٹوٹل ہائٹ ہے اس سوپر وومن کی یہاں سے لے کے اس گراؤنڈ تک کی ٹوٹل ہائٹ ہمیں دی ہوئی ہے کچھ 139 یونٹس ہے اور یہ جو لنث ہے یہ جو لنث ہے یہاں پہ یہ بھی ہمیں دے رکھی ہے یہ 180 یونٹس ہے جو کہ یہاں پہ بھی سیم ہوگی کیونکہ یہ ایک سیمیٹرک پہاڑ ہے تو یہاں سے یہاں تک کی بھی لنث 180 یونٹس ہی ہوگی اس کے علاوہ یہ length بھی ہمیں یہاں پہ 72 units دے رکھی ہے ایک بات تو مجھے یہاں سے directly دکھ رہی ہے کہ اگر یہ پوری 180 units ہے یہ 72 units ہے تو میں بچی ہوئی بھی یہ length نکال سکتا ہوں یعنی کہ یہاں سے یہاں تک کی جو height ہوگی یہاں سے یہاں تک کی جو height نہیں یہ جو length ہوگی وہ 180 میں سے 72 کھٹا دوں گا تو میرے پاس بچ جائے گا 108 units 108 units کے برابر ہو جائے گی تو اب ہمیں اس length کو بتانا ہے اس length کو چلے اس کو کچھ ہم یہاں پہ کچھ اس کو ہم یہاں پہ h مال لیتے ہیں یہ کچھ h کے برابر ہے جس کی value ہمیں calculate کرنی ہے اب یہ angle ہمیں theta دے رکھا جس کی value ہمیں نہیں پتا ہے یہ theta ہے تو سیدھی سے بات ہے کہ یہ والا angle 90 minus theta ہوگا کیونکہ یہ پورا یہاں پہ 90 degree ہے تو یہ دونوں angle آپس میں complementary ہو گئے ہیں اور یہ theta ہو گیا تو یہ 90 minus theta تو ہو جائے گا اب اگر میں یہاں پہ اس والے triangle کی بات کروں actually میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کس triangle کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں میں اس yellowish triangle اس triangle کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں اس triangle کی بات کر رہا ہوں تو اس triangle میں اگر یہ 90 minus theta ہے اور یہ تو ہمارا 90 degree ہے یہ 90 degree ہے تو یہ angle ہمارا کتنا ہوگا تو یہ 90 degree ہو گیا یہ 90 minus theta ہو گیا تو اس کو theta ہونا چاہیے اور اگر آپ کو یہ بات مشکل ہو رہی ہے دیکھنے میں تو ہم اس کو یہاں پہ ایک بار پھر سے draw کر لیتے ہیں اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آخر اس کے value یہاں پہ کتنی ہوگی تو یہ ہے 90 degree یہ ہے ہمارا 90 minus theta کے برابر تو ہم چلیے مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ x degrees ہے تو ایک بات تو ہمیں پتا ہے کہ یہ x plus x plus یہ 90 degree اور plus یہ 90 minus theta ان کا جو total sum ہوگا وہ 180 degrees کے برابر ہوگا اب یہ 90 اور یہ 90 ہو گئے 180 تو دونوں side اگر ہم 180 subtract کر دے تو یہ اور یہ چلے جائیں گے اور ادھر سے یہ چلے جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پہ بچ جائے گا x minus theta وہ آ جائے گا ہمارا 0 کے برابر اب دونوں side ہم theta add کر دیتے ہیں تو یہ theta ادھر سے ہٹ جائے گا اور یہاں پہ plus theta آ جائے گا یعنی کہ یہاں سے میں بول سکتا ہوں کہ x کی value x کی value یہاں سے theta کے برابر ہو جائے گی جو کہ ہم نے یہاں پہ مانا تھا اب آتے ہیں ہم واپس اپنے مدھے پہ کہ ہم کو اس height کو پتا کرنا ہے اس والے height کو یہ والے height کو پتا کرنا ہے اب اگر میں اس theta کے respect میں دیکھوں تو یہ والی جو length ہے یہ والی جو length ہے جس کو ہمیں پتا کرنا ہے وہ تو اس theta کا adjacent side ہے اگر میں یہاں پہ اس والے triangle کو دھیان سے دیکھوں تو اس triangle کو اگر میں دھیان سے دیکھوں تو یہ جو side ہے جس کی length ہمیں پتا کرنی ہے وہ تو اس theta کے respect میں adjacent side ہے اور 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 اس ہائپوٹینس کی لندھ ہمیں پتا ہے تو ایک کام کرتے ہیں ہم اس کو ٹرگنومیٹرک ریشو سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کون سا ٹرگنومیٹرک ریشو میں ہاں پہ use کریں گے تو جس میں اس کا اڈجیسنٹ سائٹ جو کی ہمیں پتا کرنا ہے اور جو سائٹ ہمیں پتا ہے یعنی کی ہائپوٹینس ان دونوں سائٹس کو جو ٹرگنومیٹرک ریشو ان دونوں سائٹس میں آتے ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ جیسے کہ ہمیں پتا ہے سو سو کیا سو کیا یعنی سائن ہوتا ہے opposite upon hypotenuse cause ہوتا ہے adjacent upon hypotenuse اور tan ہوتا ہے opposite upon adjacent لیکن ہمیں یہاں پہ کیا چاہیے adjacent اور hypotenuse جو کہ مجھے یہاں پہ cause value سے دکھ رہا ہے تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ اگر میں cause of cause of theta لکھوں گا تو وہ ہو جائے گا adjacent upon hypotenuse کے برابر adjacent تو اچھ ہے میرا اور hypotenuse ہے میرا 108 units لمبا divided by 108108 یہ میری cause theta کے value ہو جائے گی لیکن theta تو میرا یہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے یہ theta اور یہ theta آپ اس میں برابر ہیں تو چلی ہم اس theta کا بھی ہم لوگ cause value لکھتے ہیں کہ اس theta کا یہاں پہ cause value کتنا ہوگا تو cause theta پھر سے ہمارا ہو جائے گا adjacent upon hypotenuse تو اس theta کے respect میں adjacent side کونسی ہوگی یہ والی side نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ 90 degree کے ٹھیک opposite ہے تو یہ تو ہماری hypotenuse ہو جائے گی تو پھر theta کو ہم نے جب دھیان سے دیکھا تو وہ اس والی side پہ بیٹھا ہوا ہے اس والی side پہ تو اس کی total length 139 units تو یہ ہو جائے گا 139 divided by hypotenuse hypotenuse ہے یہ والے جس کی total length 180 units کے برابر ہے تو divided by divided by 180 یہ ہمارے اس cause theta کے value ہو جائے گی اب ہمیں پتہ ہے کہ theta کہیں بھی ہو اگر وہ same angle ہے تو اس کے trigonometric ratio تو ہمیشہ same ہی رہتے ہیں یعنی کی cause theta ہمارا h upon 108 اور cause theta ہمارا 139 upon 180 180 کے برابر ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ h upon h upon 108 وہ 139 upon 180 کے ہی برابر ہوگا اب ہم کیا کرتے اس کو solve کر کے یہاں سے h کی value نکال لیتے ہیں تو وہ کرنے کے لئے میں دونوں side یہاں پہ 108 سے multiply کر دیتا ہوں 108 سے ادھر بھی multiply کر دیئے اور ادھر بھی ہم 108 سے multiply کر دیں گے تو اوپر اور نیچے میں 108 سے divide کروں گا تو یہ ہو جائیں گے 1 اور ادھر میرے پاس آ جائے گا یہاں سے میں بول سکتا ہوں کہ h کی value وہ ہو جائے گی 139 multiplied by 108 divided by 180 کے برابر تو چلی اس کی value ہم یہاں پہ calculate کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم اپنے calculator مہاشے کا مدد لیتے ہیں تو 139 multiplied by 108 یہ ہو جائے گا 15,012 اس کو divide کر دیتے ہیں 180 کے ساتھ تو یہ مجھے دے دے گا 83.4 units equal to 83.4 units اس h کی value ہو جائے گی یعنی کہ h 83.4 units کا ہو جائے گا یعنی کہ ہمارے super hero کو 183 points 4 units کی چھلانگ لگا کے board تک پہنچنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد یہ یہاں سے چھلانگ لگا کے اوپر جا سکتا ہے موسیقی موسیقی